اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقتم ہے ناظرین عید کے بعد سب سے زیادہ چورچہ بکرائید اور بکرے کی قربانی کے رہتی ہے کیونکہ بکرائید پر امت محمد اللہ کی راہ میں اپنی پیارے اور خوبصورت جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں اس دوران ہر شخص اپنے اپنے مال اور اسباب کے مطابق بکروں کو پسند کر اسے قربان کرتے ہیں ہونا تو یوں چاہیے کہ قربانی کرنے والا شخص جانور کو اپنے گھر کی فرد کی طرح پالے اس سے اپنے بچوں کی طرح محبت کرے پھر اسے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے قربان کرے کل ملا کر جس درد محبت اور شفقت کو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا اس کا کچھ فیزتی ہی اگر کوئی شخص محسوس کرے تو مانو ان کی قربانی قبول ہوئی آج کل قربانی سے پہلے قربانی کے بکرے اور اس کے وزن اور اس کے قیمت کی خاصہ سرکھا رہتی ہے اب یہ بکرے کون ہیں اور ان کی قیمت اتنی کیوں ہیں یہ جانے کے لیے ہمیں اس ویڈیو سے آخر تک بنے رہیں ناظرین آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ کتے اور بلی کئی بار لارڈ میں اس قدر آ جاتے ہیں کہ انہیں اپنے ہاتھ سے کھلانا پھلانا پڑتا ہے ٹھیک اسی طرح کچھ بکرے اور لارڈ پیار والے مہنگے اور خرچیلے نکھروں کی وجہ سے بے شکیمتی ہو جاتے ہیں اب اس بکرے کو ہی دیکھ لیجئے دو سو بیس کلو والے اس بکرے کی اچھائی پانچ فیٹ ہے اور کدکاٹھی میں یہ بکرہ خاصا خوبصورت لگتا ہے پر اس کی خوبصورتی سے زیادہ اس کے نکھرے مشہور ہے دھائی سال کا یہ بکرہ سردی میں گھی اور گرمی میں مکھن کھاتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ بکرہ چھوٹی سی عمر میں اتنا بلند ہو گیا ویسے اس بکرے کے بلند ہونے کی دوسری وجہ اس سے ملنے والا لارڈ ہے وہ کیسے آئیے سنتے ہیں پر اس کی خوبصورتی سے زیادہ اس کے نکھرے مشہور ہیں دھائی سال کی عمر میں یہ بکرہ سردی کے موسم میں بلکل شد دیسی گھی اور گرمی کے موسم میں مکھن جیسی مہنگی چیزیں کھاتا ہے اور یہی کارن ہے کہ یہ بکرہ اس چھوٹی سی عمر میں بھی اتنا زیادہ وکسیت ہو گیا ہے ویسے اس گروت کا کارن اس بکرے کو ملنے والا لارڈ اور پیار بھی ہے کیونکہ بکرے کے مالک کا کہنا ہے کہ جب تک کوئی اسے ہاتھوں سے نہیں کھلاتا تب تک یہ بکرہ کچھ بھی نہیں کھاتا ہے اگر ہم دنیا کے سب سے نکھریلے بکرے کا خطاب اپنے نام کرانے والے اس بکرے کی قیمت کی بات کریں تو دوستو یہ بکرہ چھے لاکھ میں بکا ہے اب آپ اپنی نظر ذرا اس بکرے پڑھنا لیے یہ کوئی معمولی بکرہ نہیں ہے بلکہ پاکستان کے پنجاب کا سب سے بڑا بکرہ ہے جس کا وزن قریب 275 کلو ہے پہلی نظر میں جو کوئی اس بکرے کو دیکھتا ہے اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی بکرہ نہیں ہے بلکہ گاہ یا بھینس ہے اگر یہ بکرہ اپنے دونوں پیروں پر کھڑا ہو جائے تو یہ اچھے اچھے لوگوں کو بونام حسوس کرا سکتا ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بکرہ اتنا خاص ہے کہ اس کی دیکھریک بھی بلکل خاص طریقے سے کی جاتی ہوگی آپ کو بتا دیں کہ دن میں 40-50 منٹ تک اس بکرے کا مالک اسے مساج دیتا ہے تاکہ بکرے کا بلڈ سرکولیشن اچھا رہے صرف اتنا ہی نہیں بکرے کے مالک نے تین آدمیوں کو اس بکرے کا خیال رکھنے کے لیے نوکری پر رکھا ہے سب سے زیادہ خاص بات تو یہ ہے کہ یہ بکرہ ابھی اور بھی زیادہ لمبا چوڑا ہو سکتا ہے لیکن اس کے مالک نے کہا ہے کہ انہوں نے اسے اس کی کیپیسٹی کے حساب سے کھلایا پھلایا ہے تاکہ گرمیوں کے موسم میں اس بکرے کو کوئی تکلیف نہ ہو اگر ہم قیمت کی بات کریں تو یہ بکرہ پورے پانچ کروڑ کا ہے اور یہ تو کچھ بھی نہیں اس سے بھی زیادہ شاندار بکرے دنیا میں پائے جاتے ہیں